اسلام علیکم جی صبح بخیر میں ہاتھ اپنا ہوں اس چھاہے چھبیر ایم بیک اسی کل شام تو باد ہوں لائیو آ رہے ہیں اور خاص چیز جڑی ہے تھے دکھان والی ہے اسی پاہنشان سنگھ نے لے کے آئے ہیں کیونکہ اگر بابا گنانک صاحب دا ذکر ہوئے اگر سکھی دا ذکر ہوئے سکھی صدق دا ذکر ہوئے تو اتھے رائے پلار پٹی دا ذکر نہ ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ایس واسطے ایسی آج کہلوو تسی کہ اونا دے جڑے کیتے ہوئے دنیا دے وچے نیک کام سن جڑے کے رائے پو ایدیت الوانڈی دے مالک سن جنہ نے ساڑھے سا سو مربع زمین جڑی سی بابا گنانک صاحب دے نام کیتی اور اونا دے حضوری دے وچے حاضر ہوگے آپ جی دے مرید ہی ہوگے دکھو میں کیا کہ چنگا کام کرنے والا جڑا بندہ اوہ ہارو لے جندہ راندہ چاہے اوہ صدیاں کیوں نہ گزر جاند تو میں ایک کہاں گا کہ ایسی آج اوہ اپنی کی کہنے دنے کہ خواہشات نیک خواہشات لے کے جڑیاں نے اورپا جی دے شردہ دے جنہوں کہنے ہیں فول لے کے سی تو اتے چلے یہاں اونا دی گریو دے اتے کیونکہ پچھے توانوں جڑا نظر آ رہا ہے ایک پورا ٹبہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جتے بھی یہ ٹبے یا ٹلے یا کوئی بھی نہیں انشینٹ سیولائزیشنز دیا نشانیاں نے پنجاب دے جنے بھی پرانے پینڈنے انہوں نے باہر جڑے نے جڑے پرانے نے پراتن یعنی کے انشینٹ ہونگے تو انہوں نے باہر ایک تھے ضرور ہوندہ ہے تھے دا مطلب ہوندہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سیولائزیشن جڑی یہ صدیاں پہلے آتھے ختم ہوئی ہوئے تو ایس گالنے میں گزریاں ہوئے ہیں کوئی آج ساڑھے پانچ سو سال ہوگئے ہیں کوئی چھوٹی جنے گل نہیں کیونکہ بابا جی دا پانچ سو سالہ جنم پورا با رہا ہے انہوں نے ماغم آ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے گل نہ کرنا جڑا بہت بڑی زیادتی ہوئے گی کیونکہ اسی سارا سفر لاہور تو لیکے جدو ننکانے تا کائیاں ساکے دی گل کیتی بابا جی دی گل کیتی انہوں نے سکھا دی گل کیتی گر سکھی دی گل کیتی تیسی کہوں گاں گے کگے چل کے اسی رائے پلا آر جی دی گریو جڑی ہے ابھی دکھانے ہیں سان نال پا جی آئے نے نشان سنگ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے جی سارے آنوں ساری سنگنوں بینتی ہے جی جدہ آپ آگے درشن کر رہے ہیں گروہ صاحب نے آج کرپا کیتی ہے سوڑا دن چڑے آجی سوڑی سوڑی نگی تو پلگی ہے تے درشن میں لے کردے ہوئے ننکانا صاحب دے بار وار بیلکول نال جی میں پا جی نے دسیا ہے تھے یہ تھے رائے بلا آر جی دا جڑی ہے انہاں دے آپا جا رہے ہیں تے نال نال آپا ہولی ہولی چل دے جانے ہیں جی میں انہاں نے کہا کہ جدہ گروہ نانک دیو جی مہاراج دی جدہوں میں گل کرانگے انہاں دے ننکانا صاحب رہن دی بچپن دی تو وہ ہر ساکھی دے بے چی تکریبا رائے بلا آر جی دا نام ہوندہ سی جدہوں جدہوں چاہے ساپنے شاہ کیتی چاہے جدہوں میں گروہ مہتا کالو جی گروہ نانک دیو جی نو کدھی بھی گسے ہوئے تو رائے بلا آر جی نے آنکے کیا آبا کہ نہیں جی مہتا کالو جی گل نو جانوں کیونکہ وہ گروہ نانک دیو جی چاہے اس ویلے بچپن روپ چی سان پر وہ نہ دے سیکھ بان چکے سان جو پہلے سکھا جو نا نا آن دا باقی ساڈنال پائی جنم سنگ جی جی ڈیڑے اگے بھی تا ڈینال کافی سانج پائی انہا نے تیاس دی تے میں انہا نو فتح بلو انہا تے نالی آپاں انہا کو لوں ہی تیاس سنن دے ہیں جیڑے کے بہت ودیہ تریقے نال آپاں نو تیاس سنن دے ہیں پائی ساڈ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح جویں آپ جی انہا اس قبر باری جگہ تے اس دربار تے جا رہے ہوں جتھے رائے بلار جی دی آخری ارامگاہ ہے رائے پوی دی تلونڈی وچ جتھے اس نرنکار نے گرنانک دیو جی مہاراج جی نو پشانل لئی گرنان دیو جی تو پہلا سن چودہ سو چونڈ نو اکاکھ پہ جی جس اکھ نے کیا کہ نانک میرا ویر نہیں ہے نانک میرا پیر ہے کندے نے دو منفیوں کے ملنے سے بنتی ہیں مذبتیں ایک بار پھر سے کہہ دو نا نا تب بنا نانک او گرنانک جنو آج بھی لوگ کندے نے نانک شاہ فقیر ہندو کا گروہ مسلمان کا پیر رائے بلار جی حسن جنہ نے بچپن دے گرنان صاحب جی نو پشانے ہیں تے بالیلہ والے ستھان دے ہوتے مہاراج جی دے کوتکا نو دیکھ دیا ہویا سیک ترمدہ پہلا سرور بنایا اسے طرح ہی جو دو گرنان صاحب جی دے پتا جی نے میتا کالو جی نے آپ جی نو وی روپے دے کے تے کھرا سودا کرن لی پے جیا کھرا سودا کرن تو بعد جو دوں گرنان دیب جی مہاراج تمبوسہ والے ستھانتے آئے تے اس جگہ دے ہوتے میتا کالوہان داست جی نے گرنان صاحب جی نو ویر پہ آ کر کے کی ویر پہ پکھے سادوانو کیوں کھو آئے ہوں تے تاریخ لکھ دی ہے کی مہاراجی دے مخ دے ہوتے انہاں نے چپیڑ کڑ ماری لیکن اس ویلے رائے بلار جی نے جو دو پتہ لگا تھے رائے بلار جی نے کیا سی میں تا کالو توں میرے کوڑ پٹواری پڑھنے دا کام کردہ ہیں میں تا نو کٹ کے ہور بندہ بھی رکھ سکدہ ہیں لیکن توں میرے نانک دا پتہ ہیں اس کر کے تنو میں کندہ دا کچھ نہیں لیکن آ کم توں چنگانی کیتا تے انہاں نے کیا میں کی کرا رائے جی جو یہ دی ماتا لنگر بنا کے زندی ہے تے لنگر لنگر جڑا ہے بچیاں تقسیم کردہ ہے پھر تھالیاں جڑیاں نے چاہے وہ سونے دی تھالی ہووے چاندی دی ہووے وہ بھی جڑا ہے انہاں نو بانڈے کے آجاندہ ہے اسے طرح ہی پھر آج ویر پہ دیتے ہیں کیوں ویر پہ بھی جڑے نے وہ بھی بانڈے آیا ہے شکریہ ہے تیو رائے بلا جی نے کیا سی مزہ کارو اگر تیرے کو رو اے اکھاری دے کے آندا ہے چاہے سونے چاندی دو میرے کرو دو لے جا کر تیرا جے لکھانا بھی نقصان کرے تو اس تو میرے تو دگڑا نقصان تیرا میں پورا کرانگا لیکن میرے نانکنو کچھ نہیں کرنا ہے اور آخری سمیں بھی رائے بلا جی دے اندر ایک کو ہی تمنا سی کی گنانک دے میں آخری دشن کر کے پھر سنسارتوں جامان تے خویا بھی ست رہی مہراجی دوارہ پھر رائے بلا جی دے پورے ہوں تو پہلا اکال چاندن تو پہلا اس رائے پو جی ترمڈی تی آئے تے رائے بلا جی نو نحال کیتا تے گرمہ پیارے ہو اے اسی جگہ دے ہوتے آپ جی دشن کر رہے ہو اے سمن نال ہی رائے بلا جی دیں کبر ہے انہ دی آخری آرام گاہ ہے یہ انہ دا دروار ہے جیڑا کی ساڑی پاکستان دی سرکار نے جیڑا اس جگہ نو سنگتان دی مانگن رکھے ہویا انہوں جیڑا سنبھالیا ہے ویسے بھی رائے پویدی ترمڈی دے جسا ننکانہ بن چکا ہے ہر سالی جمعہ رات نو مسلمان بھی باروانوالی ہیں یا سنگ سترہ جنیاں جاتری نے او بھی استان دے اپنا مستر چکا کے رائے بلار جی نو تے نے جڑا ایک پیار جڑا ہے او پرگڑ کی پرگڑ کی تا گرنانگ دے پرتی او او دی جاگ دی جیڑی ہے او مسال ساڑے سا مسئول ہے جی سنگت جی تسی کارے درشن تے اے رائے بلار جی نے گڑے انہاں نے اپنے گڑے پران سواس تے آگے ہوئی گرو ساہب جی تے اے ہی رائے بلار جی جنہاں نے گرو جی دے نام تے پھر سارا جڑا لاکے دیا ساڑے ساسو مربع جی جی جمین سی گرو نانک دے گرو نانک دے جی دے ناتے کر دیتی جیڑی تقریبا اٹھارہ جار پلاس جیڑی او ایکڑ بندی جی بلکل اور انہاں نے پھر اے بھی نہیں کس جگہ دا نام اپنے چندے تو وہ اپنے نام دیا کسی اور تے نام دکھے ہیں انہاں نے رائے بلار جی کو گل کرنے ساں میں آج جہاں تے کل چلا جاؤں گا لیکن ایک گرو نانک اور گرو نانک دا شبت اے دی بانی ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہیں اس کر کے ان ادا نام جڑا ہون ننکانہ صاحب ہونا چاہیے دا ہے تے آج جیسی بڑے پیار دے نال سی ننکانہ صاحب کہ کے دے نانکانہ تے از دے نام دے نال جڑا ہے تے بارے چھے کچھ چیزیں ایسی ہونگیاں جڑیاں شاید میں نہ پتا ہونگتے ہیں نان پتا ہونگیاں اور جڑیاں میں نو پتا نہیں میں تو آڈینال تے پہلے بھی سانجیاں کر دا رہا رہنا وہاں تے تسی اے جڑا ٹبا جدے ہوتے سی خلوتے ہوئے ہیں اس ویلے اے ایک جڑا میں نو نظر آرہے ہیں کیونکہ انہی ریسرچ کرن تو بعد بندہ فوری تو دا سکتا ہے کہ اے کوئی پورا دا پورا جنہوں کہنے نے نا کہ وڈا ٹاؤن جڑا ہے وہ پورا تھے ہویا ہویا ہے تھے ہویا ہویا ہے گھرک ہویا ہویا ہے یہاں کہلو کہ انشنٹ سیولائزیشنز دیا جڑیاں جڑیاں جا بجا جڑیاں جگہ نے وہ فیلیاں پہیاں ہوئی ہیں نیا تھے اٹھا نظر آرہی ہیں وڈے وڈے چوکے نظر آرہے ہیں لگے پہ ہوئے دا مطلب ہے کہ خالی یہ ایک گریویارڈ نہیں ہے وڈ وڈے درخت جڑے نے اینہ دی عمر بھی کوئی پانچ سو سال تو اتے دی لاغ رہی ہے کیونکہ وڈ دا درخت جڑا ہے ایسا حالت چاندہ ہے انہوں پانچ سو تو ساڑھے پانچ سو سال لاغ جاندے ہیں رام نل کیونکہ اوہ سوے لے بھی اگر تسی دیکھو تو بابا گر نانک صاحب جتھے چھپے سان جڑی جگہ تھے جنہوں کہ تمبو ساہب کے آجاندہ اور تمبو ساہب دے جڑے وڈنے وہ پہلے بھی انہیں گھنے سان اور انہیں وڈے سان کیونکہ انہیں وڈے اور انہیں کھنے سان تجنہ دیتھے لے بابا گر نانک صاحب چھپے سان اور ایتھے دیڑا چوکا ہے ایتھے دی جڑی اٹھے اوہ بڑی قابلے گھوڑ چیز ہے اوہ بڑی گھوڑ چیز ہے جڑی کہ میں آلریڈی پہلے قدے نہیں دیکھی اینی موٹی یعنی کہ لک لائک نانک شاہی لیکن نانک شاہی تو بھی وڈی ہے اور موٹی جڑی ہے کٹو کٹ کو دو تو ٹائی انچ ہے ایتھے امیزنگ میں تو انہوں تھے لے چلنا ماہ اس جگہ دوتے اور تو انہوں دکھانا ماہ چوکے بھی پہے ہوئے فیل وقت اسی دیکھ رہے ہو گریب آف رائے پلار پٹی صاحب جنہ نے ساڑے ساسو مربع زمین جڑی سی بابا گنانک صاحب دے نام تے کیتی اور اتحاس دے وچھ اپنا نام جڑا ہے وہ سنہرے اکھنا دے نال لکھوالیا اور رہن دی دنیا تک جدوں تک بابا گنانک دا ایک وی سکھ باقی ہے رائے پلار پٹی نوں کوئی بھی نہیں پلا سکتا جڑی گیل میں کیتی ہے جی چوکے دی وہ دی میں تو انہوں مثال دکھانا ماہ جڑا کے تو انہوں کتے ہور نہیں ملدہ ہے چوکا آ دیکھو تسی ایسپیشل ٹائل سپیشل ٹائل بنی ہیں جی بقاعدہ جیدہ سائز ایک فوٹ بائے ڈیڑھ فوٹ بھی ہے اور فوٹ بائے فوٹ بھی ہے جڑا کے بالکل ہی کہلوہ تسی کے نانک شاہی چوکا جڑا ہے وہ دے تو ڈیفرنٹ ہے ایسپیشل ٹائل بنی ہیں دربار رائے پلار پٹی صاحب ننگانہ صاحب تو ساؤ تھا لے پاس سے آئے جی آ کرو درشن جی ٹھیک ہے جی اور میں ہاں تو اڈاپنا ہوں اسٹ شاہی چویل کی پنٹ آچے آپ جدے دین میں چویی اسی تو انہوں کدھر ہے کدھر ہے کچھ نہ کچھ نمہ جڑا ہے ہوں اسی تو انہوں دسانگے دکھام آنگے ہاں جی جی میں ہاں تو اڈاپنا ہوں سٹ بابا جی اور آئی دا دن دا شروع آج جڑی ایسی رائے پلار پٹی جی دی گریف تو شروع کیتی ہے اور رب نے چایا تھے آج تو انہوں اور بھی چیزیں جڑیاں سی وہ دخواں گے آج جوی زمین ایتھے سونا اگل دی ہے آج دیوی زمین ایتھے جڑیاں بہت ہی ودیا کہلو تسی کہ گرینز بہت اچھا ہے گندم ہندی ہے گناہ ہندہ سروں ہندی ہے نال دی نال کھیت پرے پر یا بلکل گرین تے ایتھوں ہی جڑی ہے اور جہوں شروع ہو جاندی ہے یعنی کہ ننکانہ صاحب تو باہر تے اسی ایسوالے سب تو اچھی جگہ تے وہاں ننکانہ صاحب دے جتے رائے پلار دی کبر ہے جی ادھر سے جدھر سے دھو پہ اس طرح سے جا کے لیں پیچھے اٹھ کے تھوڑا اللہ جی کرو درشن آہ دیکھ لو تسی یہ آج جا بجا چوک کے وڈے یہ بلڈنگاں جڑیاں ٹٹھیاں نے دیواراں ڈگیاں ہوئی ہیں یہ نشانی ہے کہ تھے بہت وڈی کوئی سیویلائزیشن جڑی ہے وہ گزر کے گئی ہے پہلے کرائے پویدی تلونڈی تو پہلے بھی تھے کوئی انشانٹ سیویلائزیشن سے گئی آہ دیکھو تو تھوڑا جانا لائٹہ لے پاس تو دکھا ہما تاکہ تھوڑا جا ودیہ ہو جائے نظرہ بہت اچھا ماربل لاکے بہت سونی گریب بہت سونا دربار بنایا آیا نا دا پہلے دربار نسی باد ویچ سنگتہ نے اس جگہ نو بہت سونا کر کے بنایا ہے آہ دیکھو جی دربار رائے پلار پٹی جنا بابا گلنانک صاحب دے نامتے ساڑھے ساسم ربا زمین کیتی سی اور جدو میتا کالو جی انہا دے فادر نے انہا نو جدو 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 ڈانٹے آنہا دے والد صاحب نے انہا نو جدو جدو ڈانٹے آ تے اوسوالے ہی میتا کالو جی نے جدو ڈانٹے آتے رائے پلار پٹی جی ہمیشہ گیا ہے ہمیشہ منہ کیتا کہ انہا نو کوشنا کو وہی راب دے درویشنے ٹھیک ہے جی اور رب رکھا جی میں ہاں تو ڈاپنا ہونسٹ شاہید شبیر بابا جی آدھے ہلو لوگ آ رہے ہیں مسلم ویر بھی آن دے آج جمعہ